نا نظر آئے وہاں صحابے قرام رضوان اللہ علیہ مجموعی تمہارے لئے نمونا وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَصَاتِ الْمُورِ اور سنو ہاں مزید تعقید اللہ کے حبیب نے فرمائی کیا سنت الخلفاء الراجدین Αمہدین تَمَسَّكُوا بِهَا اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لائیں اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لائیں وَعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ اپنے جس طرح رسی کو داڑوں سے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے اسی طرح اس ہدایت کی بات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا لازم پکڑو اس کو اللہ کے نبی نے شدد کے ساتھ کیوں ان الشیطان لکم عدو مبیم شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا رگوں میں دوڑ رہا اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے وہ تمہیں کسی در گمراہ کر دیں لیکن جب تم یہ کہو گے نہیں مجھے حدیث دکھاؤ اس طرح کا عقیدہ صحابہ کہتا مجھے بتلاو مولانا صاحب شیخ الحدیث صاحب اس طرح کا اچھا بتاؤ ہم کو پھر ہم تسلیم کریں گے ورنہ ہم ماننے والے نہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْتَسَاتِ الْأُمُورِ اور خبردار خبردار سننا خبردار خبردار میرے لائے ہوئی شریعت میں کسی نئی بات کو ایجاد نہ کرنا فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَسَتٍ بِدْعَ اس لیے کہ میرے حکم میں میری شریعت میں تقرب اللہ کے لیے عجر و سواب کی نیت سے کسی نئی بات کا اضافہ کرنا ایجاد کرنا یہ بدعات ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ اور ہر بدعات گمراہی ہے وَفِی روایتٍ وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النار اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والے ہیں یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو حدیث کو کیسے سمجھا جائے یہ منحج بتایا اللہ کے نبی نے یہ کیا بتلایا منحج طریقہ سمجھ گا تو اے دنیا کے لوگوں گواہ رہنا ہماری ہمارا پیغام ہماری دعوت اپنے منمانی قرآن اور حدیث کو سمجھنا نہیں ہے لانت ہو جھوٹ بولنے والوں پر اتہامات لگانے والوں پر جو تحمتیں لگاتے ہیں کہ یہ اپنے مزاج سے اپنی طبیعتوں سے قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں اور میں آپ کو دل زخمی ہے میں آپ کو کیا کیا مثالیں دوں مفتی ہیں دار العلوموں کے کیسٹیں میرے پاس موجود ہیں اور شاید میں نے ان کی آوازوں میں کیسٹیں بھر بھر کے پانچ کیسٹیں بنائی ہیں میں نے کچھ کہا نہیں ہے ان کی آوازیں سنوائی ہیں تاکہ آپ بھی عبرت لو نصیحت لو اور ان کو بھی میں نے وارننگ دی ہے کہ دیکھو یہ آپ کی آواز ہے یہ ریکارڈ ہے قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑا مفتی ہیں الزام لگاتے ہیں تحمت لگاتے ہیں استغفراللہ بے سفے بے سرپیر کی باتیں تھپڑاکیں بلبلہ ہٹیں میری کیسٹ کے یہ نام ہے کڑوا ہٹیں ان کا نام میں نے یہی دیا ہوا ہے یہ تقریبا پانچ ہیں میرا خیال ہے بہت سارے لوگ سن بھی چکے ہوں میں نے ان میں ان حضرات کی بڑے بڑے چھوٹی کے ہمارے ملک کے علماء کہلاتے ہیں گفتگو ایک بچے سے بھی بتر گفتگو اور یہ بات ہو سکتا ہے ان کے ماننے والوں کی سمجھ میں نہ آئے لیکن ہماری سمجھ میں خوب آتی ہے اور لوگوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے کہتے کیا ہیں کہ ایک اپنے آپ کو اہل مثال اللہ کی لامت ہو چھوٹ بولنے والوں پر بولو آمین ایسے قرآن سے نہیں حدیث سے نہیں بات کرتے ہیں مثالیں گھٹتے ہیں الزام لگانے کے لئے اور میں نے اپنی کیسٹ میں کہا ہے مفتی صاحب اگر واقعی آپ اپنے ماں کی حقیقی اولاد ہیں تو آؤ میں تمہیں ہارے ہارے میں قرآن نہیں رکھوں گا جس کی لاتھی اسی کے سر پہ میری عادت ہے مارنے کی میں اپنی لاتھی نہیں استعمال کرتا آؤ صرف میں تمہیں ایک بات کہوں گا تم یہ کہو کہ اگر یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کسی اہلِ حدیث نے کہی ہے کی ہے اور میں سچا ہوں اپنی بات میں تو میری بیوی پر تین طلاق میں تمہیں پانی پلا کے ماروں نہ نہیں تڑپا تڑپا کے مارنے والا بندہ ہوں لوگ تڑپتے ہیں میری بات ان سے اللہ کی قسم تڑپتے ہیں کیوں تڑپتے ہیں اس لیے ہیں کہ علاج بڑا تیز ہوتا ہے میرا میں اس زخم کو کٹنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے اوپر مرہم نہیں مرہم بعد میں ڈاکڈر آپریشن کرتا ہے تو دوہ ہوا کیا دیتا ہے تاکہ لگا دیا خلاص دو چار گولیاں دیا وہ سوک جائے گا ختم ہو جائے گا سوک جائے گا وہ زیادہ دوہ نہیں دیتی یہاں کا تڑپنا تمہارا اچھا ہے آج تک اس کا جواب نہیں آیا اور قیامت تک بھی نہیں آیا کیا کہا وہ بات سن اور سنو کس طرح سے اہل حق کو بدنام کیا جاتا ہے بینگلور کی کانفرنس ہے اس کانفرنس میں تقریر کر رہے ہیں مفتی نام نہیں لوں گا میں میں وضو بنا کے آیا ہوں الحمدللہ باوضو کیا کہا اُڈوں نے کہا ایک اہل حدیث تھے اپنے آپ کو کہلانے والے جماعت کھڑی ہے مسجد میں گئے اور علق سے نماز پڑھنے لگے جماعت کھڑی ہے علق سے نماز پڑھ رہے ہیں نماز ختم ہو گئی تو امام نے پوچھا کہ حضرت جماعت کھڑی تھی آپ جماعت میں شریک ہو جاتے آپ علق کیوں نماز پڑھ رہے ہیں بھولے تم کو نہیں معلوم میں کون ہوں میں کسی کی تقلید اقلید نہیں کرتا میں نبی کی سنت کے اوپر عمل کرتا ہوں حدیث پر عمل کرتا ہوں میں اہلِ حدیث اچھا تو مطلب علق پڑھنے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس آپ کو نہیں پتا عالم ہیں آپ کو نہیں معلوم علق پڑھنے کی کیا دلیل ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے انس صلاة تنہا انس صلاة تنہا نماز تنہا تنہا ہم نے کہا واہ بیٹا واہ مفتی ہو نا تمہارے لئے سب حلال ہے کچھ دنوں پہلے سٹارگ نیوز نے ایسے مفتیوں کے پول کھولے تھے دیکھا تھا آپ نے میں نے دیکھا اور نہ آئے تو یوٹیوب پہ جاؤ انٹرنیٹ پہ آج بھی کچھ دن پہلے میں اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا دارالعلوم کے نام سے تو مجھے وہ نقشے کیسے روپے لے رہے ہیں مفتی سے ہو اللہ کی خسم بتو حضریں کہہ کہہ لگا کے نوٹ پا کے ستوے بیچنے والے نوٹوں کے اوپر ایمان بیچنے والے یہ مفتی دنیا کے اندر ظلیل ہوئے یہ اور آج بھی ان کی ذلتوں کے نشانات انٹرنیٹ پہ موجود ہیں خبروں کے ساتھ موجود ہیں کہہ کہہ لگانے والوں کے ساتھ موجود ہیں اے مسلمانوں اس کے بعد بھی ان دجالوں کے چہرے ان عیار اور ایمان فروش ملانوں کے بگاو مولویوں کے چہرے سامنے آجانے کے بعد بھی اگر تمہیں تمہارے سروں پر تمہارے جسموں پر جو کانوں پر نہ رہیں گے تو تف ہے تمہاری اقلوں پر اور تف ہے تمہاری ایمان پر اور تف ہے تمہیں محمد الرسول اللہ کے اپنی نظمت کر جاؤ دیکھو ہم نہیں کہتے ایک غیر مسلم نے یوٹیوب کے اوپر ڈالا ہوا ہے اور وہ مفتی کے مفتیان لوگ سوچ میں کہتا ہوں میں نام دیکھو ایک بات یاد رکھو میں اس لیے اہل حدیث کہہ دیا کسی کو چڑھ نہیں ہونی چاہیے کہ جناب علیہ یہ تو اہل حدیث نہیں میں کسی جماعت اماد کی طرف دعوت دینے والا نہیں میں کہتا ہوں جماعت کا نام رکھ لینے سے آپ جنت میں نہیں جاؤ گے نہ تمہیں قبر میں پوچھا جائے گا کہ تم اہل حدیث ہو کی اہل خبیز ہو نہیں پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا اور تم اپنے آپ کو کہہ بھی دو میں اہل حدیث ہوں اور تمہارا ایمانی زہینہ ہو تمہارا عملی زہینہ ہو تو تم جنت میں کیسے جاؤ گے ہم کہتے ہیں کہ تم قرآن اور حدیث کو اسی طرح عمل کرو مانو جس طرح پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کو منوایا اور صحابہ نے مانا کعبے کے رب کی قسم ہے تم اپنے آپ کو کچھ بھی نہ کہو دنیا تمہیں نام دے دی کیوں نام رکھنے کا بڑا شوق ہے ہمارے لوگوں اسی طرح سے ایک اور مثال عالی حضرت نے دی مفتی صاحب نے کیا دی انس سلاطہ میں کہتا ہوں ایک کوئی ہمارا غیر پڑھا لکھا بچارہ یہ عام آدمی بھی اس قرآن کہتے ہیں کہ اسی یہ ہے اپنے مزاج سے قرآن کو سمجھنے کا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید نہ کرنے کا نتیجہ قرآن سے اپنے منمانی مطلب نکالنا تب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تنہا نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا مفتی صاحب آپ کو شرم نہ آئی یہ عزام لگاتے ہیں یہ میں بھیجوں ایک انپڑھ غمار کو بھی بیشارے کو وہ بھی یہ معنی سمجھے گا نکالے گا یہ قرآن سے ایسا خبیس آدمی وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو قرآن کی حیث سے اس طرح تحریفات کرے چہ جائے کہ وہ اپنی نسبت اہلِ حدیث اور قرآن کی طرف کرے اسی طرح سے مفتی صاحب نے ایک اور مثال دی ہے بدنام کرنے کے لیے صاحب تحمد اور انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا اور ان محدثین کے نقش قدم پر چلنے والوں کے ہاتھ ہوں گے اور ان مفتیان فتوہ فروشوں کے پھر کہاں جاؤ گے تم یاد رکھو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ سرِ محشر کہ اے اللہ یہ وہ دنیا فروش فتوہ فروش مولوی تھے جو ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں اور دنیا کے گوشوں میں تیرے دین کو بیچ کر اپنے ایمان کو بیچ کر توافوں کی زندگی گزارتے تھے ہم قال اللہ قال الرسول کی طرف دعوت دیتے تو ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے یا ہمیں وہابی اور دہشتگرد اور کیا کہتے ہیں غیر مقلد لا مذہب اور بد مذہب کہکے کر کے امت میں امت والوں کو بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو ان کو گمراہ کرتے تھے ہم سے منفرت دلاتے تھے ہم کہیں گے انشاءاللہ اور دنیا والوں تم سے بھی شکوا ہے تم سے بھی ہم کہتے ہیں ابھی خیریت ہے ابھی وقت ہے تندرستی ہے سب کچھ ہے تمہارے پاس اللہ کے لئے صدر جاؤ اے میرے نوجوان دوستو اے میرے بڑھو بذرگو قبر میں پیر لٹکانے والو اے میری ماں و بہنو ایک طالب علم کی درخواست ہے آؤ اللہ کی قسم کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو صبح کا سورج بعد میں نکلے گا تو اب ہم پہلے کریں گے انشاءاللہ ہم چیلنج سے بعد دعوے سے کرتے ہیں ہم کوئی لاگ لپیٹی ہیں ہماری کیا بے ساتھ ہے یہ ہمارے باپ کا دین ہے اللہ اس کے رسول نے بھیجا ہم جس طرح اللہ نے دیا رسول نے دیا صحابہ نے دیا ہم اسی کو آپ کے ہینڈ ور کر رہے ہیں اور آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اپنی آل اولاد کو ہینڈ ور کرو امت کے ہینڈ ور کرو بس اس میں اپنے مزاج سے نبکہ صبح بات آئی کے لئے اس منحج کو چھوڑنے کا نقصام کیا ہوا یہ اس میں بیدات یہی آتی ہے جب کبھی بھی یہ منحج جو میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ قرآن اور سنت کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ نے صحابہ نے تابعین نے تابعین تبع تابعین نے اس طرح سمجھو گے انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے اس کے چھوڑنے کے نتیجے میں بیدات نے جنم لیے کس نے جنم لیے مثال دوں میں آپ کو آگے باتا صحیح بخاری آپ اپنے گاؤں اپنے شہر کے چوراہے پہ کھڑے ہیں اسٹیج سجا ہوا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ چہرے پرنور بیٹھے ہوئے اسٹیج پر اور پگڑ اور امام باندھے ہوئے اگر بتیوں کی خوشبویں بکری ہوئی حضرت تغریر فرما رہے ہیں اے لوگو سنو صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے صحیح بخاری اسخل کتاب عبادہ کتاب اللہ حالانکہ ان کا ایمان یہ نہیں ہے لیکن اپنی بات کو منوانے کے لئے وہ یہ ضرور پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو مانتے ہیں کہ تاکہ تم گمراہ تاکہ تم پختہ یقین کر لو کہ ہم بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں کس کا حوالہ دے رہے ہیں بخاری کا سنو صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی اپنی سواری پر سوار ہو کر کے کسی قبرستان سے گزر رہے تھے اوٹنی یا سواری بید کی آپ نے فرمایا یہ دونوں کس کی قبریں ہیں صحابہ نے فرمایا فلا فلا کی ہیں آپ نے فرمایا ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے عمل کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا بلکہ بہت چھوٹی باتیں تھیں یہ لوگ اس سے نہیں بچتے تھے ایک شخص کا ایک شخص جو ہے پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چگلیاں کھاتا تھا غیبتیں کرتا تھا چگلی ایک دوسرے میں لگاتا تھا ان دونوں کے اوپر اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ان دونوں کے اوپر اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اے میرے صحابہ